مرنی اساسا ہے اٹھونیا یہ اٹھونیا یہ ہمومتز جو ہوتے ہیں ان کو فارمس کا فرینٹ کہا جاتا ہے فارمس کا فرینٹ اسے ان کو اس لئے کہا جاتے ہیں ہم جانتا ہوں کہ سائل میں رہتے ہیں یہ مٹی میں رہتے ہیں اور یہ سائل کا پورس کر دیتے ہیں draw کو پورس بنا دیتے ہیں تو جب یہ سائل کو پورس بنا دیتے ہیں تو اچھا میں واٹر ہولڈنگ کپسٹی بڑھ جاتی ہے اور water holding capacity بننے کے ساتھ ساتھ اس میں air holding capacity بڑھ جاتی ہے تو اس میں وہ پھر plants کے لیے اس میں grow کرنا ان کے root کا grow کرنا زیادہ easy ہو جاتا ہے تو اس میں plant بہت easily grow کرتے ہیں جس میں بھی earth warm ہوں گے تو جو soil ہوگا soil کو پورس کر دیں گے تو جب پورس کر دیں گے اس میں بہت سارے پورس ہو جائیں گے تو جب بہت سارے پورس ہوں گے تو اس میں water بھی مہرے گا اور اس میں air کے لیے بھی space رہتا ہے اور اس میں پھر روٹ کو بہت زیادہ profile نہیں ہوتی ہے روٹ easily grow کر جاتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو earthworm ہوتے ہیں وہ جو food material لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے microbes roommate بھی ان کے اندر چلے جاتے ہیں بہت سارے microbes جو کی importante کے لیے harmful ہیں تو وہ ان کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ان microbes سے وہ plant بچ جاتا ہے یہ بھی ایک طرح سے وہ happen کے لیے useful اس طرح سے بھی ہوئے اور جو food material جس طرح سے لیتے ہیں اس کے بعد ان کا ایکسکریٹا نکلتا ہے جو ان کا ویسٹ میٹریل باہر نکلتا ہے تو وہ ویسٹ میٹریل کو اگر سوائل سے کمپیر کیا جائے تو وہ بہت زیادہ نیوٹرینٹ ہوتا ہے سوائل کے کمپیرزن میں سوائل میں کیا ہوتا ہے ایک اگر اچھا سوائل ہے ایک نیوٹرینٹ سوائل ہے تو اس میں کئی سارے منرلز پاہ جائیں گے جیسے کیسے نائٹروجن ہوگا ایک جو نیوٹرین سوائل ہوگا اس میں نائٹروزین ہوگا فاسفورس ہوگا فاسفورس ہوگا پوٹاش ہوگا پوٹاش ہوگا کیسیم کیسیم بھی ہوگا میگنیشیم بھی ہوگا میگنیشیم بھی ہوگا سلفر ہوگا سلفر ہوگا یہ سارے منرلز پایا جاتے ہیں ایک جو ایک اچھا سوائل ہوگا ایک نیوٹرین سوائل ہوگا جو پلانٹ کے لیے تو اس سوائل میں لیکن یہ جب جو ہم نے بتایا کہ جسے آرت فارم ہوتے ہیں وہ فوڈ میٹیریل جو لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا جو ایکسکریٹا نکلتا ہے وہ ایکسکریٹا اسی سوائل میں مل جاتا ہے اور وہ ایکسکریٹا سوائل کے کمپریزن میں اور بھی زیادہ اس میں نیوٹرین میٹیل ہو تھے جیسے نائٹروزن کو اگر دیکھا جائے تو سوائل میں ایک فٹائل سوائل میں جتنا نائٹروزن ہوگا اس کا نیر باؤڈ Cities سیون پرائنس بلق سات گنا زیادہ نائٹروزن ان کے ایکسکریٹا میں ہوتا ہے فاس فورس کی بات کریں تو فاس فورس میٹیون arriv Fox بواس تقریبہ 2500 گنا زیادہ ihn کے ایکسکیٹا مشتا ہے جاتے ہیں کلشیم کی بات کریں تو چھ گنا ۔ مینگنشین کی بات کریں تو آٹھ گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر سلفر کی بات کریں تو دس گنا زیادہ یcier سال سے اکسقیٹا جاتا ہے تو تو سول میں جتنا یہ سارے منیرلز اگر پایا جاتے ہیں تو ، اور یہ سارے منیرلز جن کے اکسکیٹا میں پایا جاتے ہیں وہ سول سے کئی گناہ زیادہ ہوتے۔ نائٹروجن کی بات کریں گے تو سات گناہ زیادہ ہوتے۔ فاس فورس کی بات کریں گے تو نو گناہ زیادہ ہے پوٹاش کی بات کریں گے تو گیارہ گناہ زیادہ ہے کیلشم کی بات کریں گے تو چھے گناہ زیادہ ہے مینیشم کی بات کریں گے تو آٹ گناہ زیادہ ہے سلفر کی بات کریں گے تو دس گناہ زیادہ ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ نیوٹرینٹ ہو جاتا ہے اس پلانٹ کے لیے جو اس میں گرو کرائی جاتا ہے تو کئی طرح سے وہ یہ اس پلانٹ کے لیے بہت یوسفل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس سوائل کو پورس کر دیتا ہے اس سوائل کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس میں ایئر ٹھہر سکتا ہے اس میں وارٹر ہولنگ کیپسٹری بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی پلانٹ گرو کرتا ہے اور پھر اتنا زیادہ نیوٹرینٹ میٹریل سوائل کو مل جاتا ہے تو اس سے وہ سوائل اس سوائل میں پلانٹ بہت اچھی طریقہ سے گرو کرتا ہے تو اسی لیے ارث وارم کو فارمرز کا فرن کہا جاتا ہے یہی سارے ریزن سے ارث وارم فارمرز کے لیے کراپ گرو کرانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے پلانٹ کو بہت ہیلدی رکھتا ہے تو اس لیے ارث وارم کو فارمرز کا فرن کہا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر کوئی کنفیوز ہے نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو